بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ بچارے تھوڑے پھریں گے ایک دفعہ نہیں بھولیں گے آپ تینوں کو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے آپ کی مرضی ہے مجھے کوئی پرابضم نہیں ورنہ یہ بھی بچارے پتہ نہیں برادرز ہیں کہ یہ مگیا اتفاقن بیٹھ گئے تو اگر سوشل ڈسٹنسنگ چاہتے ہیں تو آگے آج ہیں ورنہ میرے لئے تو آپ سارے ایک کمرے میں برابر ہیں چاہے سارے جھوڑ کے بیٹھ جائیں ورن سم لیڈی ویل کم شی ویل پور ریزرویشن جب تک ہے جب تکلاز شروع نہیں ہے شروع ہوگی تو اس کے پاس ریزرویشن ختم چلی جی اوکی تو ہمیں سیون ٹو ایٹ مقصد آپ کی اپنی بلائی اور کچھ ماتے ایسی پریکٹسز ہیں آج کل آپ کسی سے ملیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی ہاتھ آکے کرتا ہے کوئیوں ملاتا ہے کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے آپ جو ہاتھ آکے بڑھاتا ہے اس کو آپ یوں کرتے ہیں جس کو آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ آپ کو جواب نہیں دیتا ایک مشکل تی صورتحال ہے مگر ایستہ ایستہ عادت ہوگی یہ اس دن جمعہ میں مولی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ نماز نہیں ہوگی جو یہ لک لک کھڑے ہیں مولی صاحب بھی تنگ آگئے ہیں ڈیڑھ سال سے کہ یہ جو آپ کھلے کھلے کھڑے ہوکے آدھی مسجد باہر ہوتی ہے باقی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی نماز صحیح نہیں ہے آپ کی اللہ آپ نے بروسہ کر رہے ہیں اور جڑ جائیں تو ہر ایک کا نا ایک تریش ہولڈ لیبل ہے تنگی کا میرے بھائی تو مشکل ماس پہنا ہے آج حلقے والا ماس موجود ہے اس کے پاس وہ لے لو نہیں اچھا تو سب سے اچھا تو پلاسٹک ہوگا جسے آبائی نہ جائے اللہ کرے کہ جو تم سوچتے ہو جیسے اس عمر میں وہ ویلڈ بھی ہو جو یہ تمہاری سوچ اور وہ جو بچہ سکول جاتا ہے نا اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تو اور لطیفے بھی تمہارے اسی عمر کے ہیں اللہ کرے تو بیٹا جی بات یہ ہے کہ بس تو گئے ہیں سارے مگر اکیلے جی بستے دنیا پوری پسیوی ہے اور اپنے ازگرد نظر ڈالیں بڑے اچھے اچھے آپ کے جاننے والے چلے گئے ہیں جانا تو تھا انہوں نے وقت مقررتہ ہمارا ایمان ہے مگر ایمان یہ تو نہیں کہتا کہ ٹرک کے آکے کھڑے ہو جاؤ جب جانا ہوگا تو نہیں ٹرک اڑ کے سائٹ پہ ہو جائے یہ میں کھڑا رہوں گا اللہ نے تدبیر کا بھی حکم دیا ہے پہلے تدبیر کرو پھر توقع کرو تو تدبیر تو کرنا پہلے تدبیر کر کے توقع چھوڑ دو اللہ پہ جو اللہ نے علم دیا اس کے مطابق تدبیر کر لیں پھر اس پہ کی ذات میں راضی ہو جائے تو اگر کوئی اتحاد کر رہا ہے پھر بھی ہو گیا ہے اور اللہ تعالی کی مرضی تھی اس کا وقت تھا اچھلا گیا ہاں یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوتا خیر ہے خیر ہے تو اللہ میں اب بچائے بچائے گا جب جب اللہ تعالی کہے گا بیٹا بیٹا ماسک پہن تو لو یار ہو سکتا ہے آج سے چار پانچ سال بعد رساج ثابت کریں بے وقوف تھے لو جو ماسک پہنتے تھے اصل پھیلنے کہ طریقہ ماسک نہیں سانس نہیں یہ تھا ہوا ہے نا دنیا میں ایسا مرسا تھا مگر فیل وقت ہمارا سائنسی قیاس یہی ہے فیل وقت تو اگر ہماری زندگی میں یہ جب ایٹ ہو گیا تو ہم بیٹھ کے ہسیں گے یار کیا آپ بیوکوفوں کی طرح ماسک پہن تھے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ پروو ہو گیا آپ کہیں گے شکر ہے یار ماسک پہن لیا ایڈر وے ٹائم بتائے گا قوالیٹی جو اب ہم باتچیت کر رہے ہیں اے کیو سی ٹی تو یہ کیو سی ٹی جو ہے تیٹ ایڈر کوالیٹی کنٹرول ٹیکنیک یہ اڈوانس تو بات میں جائیں گے پہلے کیو سی ٹی تو دیکھ لیں تو دنیا میں کومن کیو سی ٹی جو ہیں وہ بڑی سادھی سادھی سی ہیں چیک شیٹ ہسٹوگرام پریٹو چارٹس کاؤز ان ایفیکٹ ڈائیگرام کنٹرول چارٹس جفیک کنسٹریشن ڈائیگرام اور سکیٹر ڈائیگرام ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کوئی نہ کوئی سو سٹیٹسٹیکل پروسس کنٹرول سٹیٹسٹیکل جو ٹولز ہیں بیسک سیون دینے کہنا چاہیے یا ہر انڈسٹری میں جن کی ہر سیکٹر میں جن کی اپلیکیشن ہے ڈائی آر سیون ٹولز چیک شیٹ کیا ہے بہت آسان تھی بات ہے آپ نے ایک فارم جمع کرانا ہے یونیورسٹی کا ایک چیک شیٹ لگی ہوئی ہے میٹرکا سرٹیفکیٹ ہاں انٹرکا سرٹیفکیٹ فلانا یا ٹک کراس تاکہ کوئی لسٹ آف انسٹرکشن کل صبح کلاس ہونی ہے کیمرہ ہون ہے جی اسی ٹھیک ہے جی ہوگا کیا سٹینڈرڈ چیکس جہاز اڑاتے ہیں کوئی فلائٹ سے پہلے ایک لمبی ان کی چیک شیٹ ہوتی ہے ایک لسٹ آف کی فلانا اوکے فلانا سوچ ہوکے فلانا دیٹر ورکنگ تاک کوئی ایک پروسیجر ڈیفائن کر دیا گیا ہے جو کہ ریپیٹیڈ ہونا چاہیے that procedure set of instructions in a simple manner to aid in data collection so data can be compiled easily used and analyzed automatically so so ایک بڑی interesting چیز ہے check sheet اور جو sheet ہوتی ہے جس میں آپ count کرتے ہیں check list جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ check list کی بات کر رہے ہیں یہ ہے check sheet check sheet کیا ہے کہ کتنی دفعہ یہ occurrence ہوئی میں الٹا کر رہے ہیں جو check list وہ set of instructions ہے کہ جی سب check کر لی آپ نے یہ سارے steps check sheet کیا ہے signal پر میں ایک traffic density معلوم کرنی ہے تو میں signal پر کھڑا ہو جاؤں اور نو سے دس کے دمیان خار گزرنے واری گاڑی کو ایک ٹک دیتا کہوں کیا کرکٹ کی score book پرانی یاد ہے کسی کو بچ پنج میں کبھی کرکٹ کھیلی ہو تو ایک score book ملتی تھی اس میں ون 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 کارتے جاتے تھے single double چوکے تو total score نکھلاتا تھا تو وہ کیا جی 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 تو دل دس کے سیٹ بنے ہوتے تھے یہ 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 بنا گیا ہے تو جب آپ اس کا مطلب ہے دس اس کا مطلب ہے دس جب یہ پورا ایک section خالی رضا سو تو بجائے count مقصد کیا تھا data collection اور check list کیا چیز ہے information instructions کی سیٹ جو ہم پہلے بات کریں تو یہ اب کوئی بھی کسی چیز بھی بھی check sheet لگا دیں جیسے کہ maintenance تو آپ نے مشین کے ساتھ ایک لٹکا با کارٹ دیکھا ہوگا کوئی انسپیکٹر آتا ہے اس پر اندراج کر دیتا ہے 27 اکتوبر 2019 next maintenance ڈیو 27 اکتوبر 2021 اور چھوڑ جاتا ہے تو it's a check list اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر دو سال بعد پورا data اوپر لگا ہوتا ہے بہت basic سی چیز ہے یہ ایک example ہے آپ کے پاس کہ check the column that indicate the condition of the unit خانہ وہ computerized checking کیلئے ایک system بنایا گیا ہے کہ data retrieval وہ pattern ہوتا ہے جی 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 بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک so یہ اب آپ کے سامنے یہ ایک اور دی گئی کہ آپ کی آپ جو آپ کے سامنے کبھی blood test آپ کراتے ہیں reference value آگے لکھی ہوتی ہیں ڈاکٹر کو کوئی یاد نہیں کرنا پڑتا کہ seven کیا تھی اس کی وہ اسی scale پہ value ہوتی ہے سامنے اسی scale کی reference value اگر وہ اس سے اوپر نیچے ہو تو بولڈ کر دیتا ہے red کر دیتا ہے underline کر دیتا ہے تو بجائے ڈاکٹر 35 value پڑے اس سیدھا ہوتا اس کی نظر جاتی ہے جہاں پہ ease of data collection miss نہیں ہوگا یاد نہیں کرنا پڑے گا ease of history histogram ہم excel میں بہت دفعہ بناتے ہیں histogram histogram کیا چیز ہے data data for repeated data frequency of data histogram کیا چیز ہے is a bar chart representing the frequency of an entire data group into evenly spaced categories as can be viewed as a graph of class versus frequency it is used in the following cases organizing data spotting variation in data identifying data distribution اب one سے لے کے hundred تک کی value میں seventy five data points ہیں اس سے میں کیا خرص کروں سو سے سو سے ایک سے سو کے درمیان ہے اگر میں اس کو تھوڑا چینج کرنوں اس کے اندر segmentation جس کو میں کہتا ہوں classes 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اور اس کی پھر ہر کلاس میں frequency میپ کرنوں کہ 1 to 10 11 to 20 21 to 30 اور 91 to 100 ہر ایک یہ آگے چار آٹھ بارہ سونہ بائیس چھے آٹھ تو کچھ اس طرح کا بن جائے گا یہ ایک ایک ویلیو ہے یہ سر اس کو اس سے کیا ہے کہ اگر میں کرونا لیس شکرڈڈ اور ایک سپین اور ٹائم کوئی بھی جی ہر مہینے کا یہ پی کا آگے جی یہ چلائی میں بیو آگی تھی اب یہ کیا شو کر رہا ہے ڈسٹریبیوشن within 1 to 100 within 1 to 100 maximum لائے 42 41 to 50 یہ ہمارا اگر 1 to 100 کا مین کیا ہے 50 تو اگر آپ نے ٹوٹل کیا 40 سے 60 کے درمیان نکالا اور آپ نے کہا یہ 41 سے 50 اتنے ہیں اور 51 سے 60 اتنے ہیں for example یہ 22 ہیں اور یہ 26 ہیں تو کیا نکلا تقریباً 48 data points out of 75 lie about the mean یہ ایک چیز کیا ہو گئی mean اب ان تمام values کا mean لے لیں وہ کچھ ہوگا یہ ہے range کا mean یہ ہے data values کا mean یہ ہے total range اور یہ کیا چیزیں classes data کو repeated ایک class کے اندر آنے کو کیا کہتے ہیں frequency number of time number of occurrences per unit time تو frequency اس کی کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ اس کی کتنی ہے پانچ frequency اور اگر ہم نے یہ data کوئی conclusive evidence نہیں دے رہا تھا ہم نے data کو دھوڑا split کر کے پھیلا کے لکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کچھ data کی distribution ہے ان کے means کو آپس میں جوڑ دیا تو ایک curve بن گیا وہ curve کیا کوئی represent کرے گا اگر وہ curve اس طرح کر کے ہے اگر وہ curve اس طرح کر کے ہے یا وہ curve اس طرح کر کے ہے ہر curve کی representation سے کوئی type of distribution data کی represent ہوگی چاہے وہ normal distribution ہے چاہے وہ right skewed ہے چاہے وہ left skewed ہے کوئی نہوں کی skewness یہ ساتھی باتیں دیکھتے ہیں تو تاہہ کیا بایا histogram is for the moment یہ یہ frequency ہے اور یہ یہ classes ہیں یہ values ہیں data values classes یہ ہیں ابھی بناتے ہیں اس کو یہ آپ کے سامنے نتیجہ نتیجہ خص کر رہے ہیں آپ تھوڑا غور سے لکھیں گے آپ کہیں گے ڈھارا ڈھارا بہت نظر آرہ ہے frequency ابھی آپ کو نہیں بتا مگر آپ ابھی سادہ ڈیٹا آپ کے سامنے تیس اس اس تیپ ڈیٹا جو آپ نے جمع کیا اور صفحہ پہ لکھے رکھ دیا اب را ڈیٹا سے کچھ اخص کرنا ہے اخص کرنے سے پہلے اس کو ریپریزینٹ کرنا ہے ریپریزینٹ کرنے کیلئے ایک ایک ڈیٹا یا اس کو فریکوینسی چارٹ بھی کہتے ہیں فریکوینسی ڈیگرام بھی کہتے ہیں ابھی میں نے یوں غور سے اس کو دیکھا تو مجھے بس ایک جیس ٹرائک کی اٹھارا 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 مجھے لگا کہ یا اٹھارا بڑی ایک کومن ویلیو ہے تو موسٹ ریکرنگ ویلیو کیا ہوتی ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں موسٹ کسی ڈیٹا سیٹ میں موسٹ ریپیٹڈ ویلیو ڈیٹ از کال موڈ مین ہو گیا مین تو ہو گیا اس کا ایوریج میڈین سینٹرل ویلیو مین میڈین موڈ اور رینج لویسٹ اور ہائیسٹ کا ڈیفرنس تو یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جو کہ ریپریزنٹ کریں گے ٹیٹا کے متعلق کچھ انفرمیشن دے رہے ہیں موڈ ابھی مجھے نہیں میں نے غور نہیں کیا مجھے ایک دم سے سٹرائک کیا ہو سکتا ہے وہ میں غلط ہوں ابھی میں تھوڑا سے اس کیو پر وہ کرتا ہوں کلاسز بنا دی میں نے 1 to 4 5 to 8 9 to 12 یہ کیا ہے number of occurrences frequency یہ جی ویلیو ہے 1 6 12 4 total 30 تو زیادہ تر جو ڈیٹا پاہ جا رہا ہے وہ بٹوین اس کو ریپیزنٹ کر دیا ایک کلاس ورسز فریکونسی دیٹس کالڈا فسٹوگرام تو اب آپ یہ ٹوٹل آپ کی رینج ہے اوبر فریکونسی ہے اور یہ اب آپ کو ایک اندازہ دے رہا ہے بغیر کچھ پڑے کہ یہ جو چیز ہے یہ کافی ہے مگر اب آپ نے دیکھا وہاں پہ کلاس کیا تھی نائن ٹو ٹویلی یہاں کیا ہے 8.5 سے 12.5 یہ کیا کیا اس کو دیکھتے ہیں ایک چیز ہے یاد رکھیں کہ اس کو کتنے کلاس باؤنڈری اور ایک چیز ہے کلاس لیمٹ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اگر ویلیو ٹویلو ہو یہ اگر میری رینج ہو نو سے بارہ بارہ سے پندرہ اور ویلیو اگزیکٹ بارہ آجائے تو ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی ادھر جائے گی ڈپنس 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 دونوں کو میوچولی ایکسکلوسیف ہونا چاہیے میوچولی ایکسکلوسیف آئیے دیکھتے ہیں یہ وہی بات کر رہا ہے کہ پرسنٹائل سو میں سے کتنے فیصد ابھی فیصد کا گراف کیا نہیں لگا اگر لیفٹ پر فیصد بھی لگ جاتا تو ایٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ ڈیٹا لائز بہائنڈ دیس لائز ان دس مچ پرسنٹ ایج ان کو اگر میم کو جوڑنے جو میں نے بھی بات کی تھی تو کیا بنے گا ایک کرو بنے گا اور وہ کرو ریپریزنٹ کرے گا کسی ڈسٹریبیوشن کو ڈیٹا کیسے پھیلا ہوا ہے اس کلاس کی ایج نکالی جائے کوئی بیس سال کا ہوگا کوئی چالیس سال کا ہوگا کوئی پہتیس کا کوئی بتیس کا جب اس کو پلوٹ کیا جائے تو پتہ لگے گا یہ کلاس اتنی اتنی کلاسز میں پائی جاتی ہے اور اس کی جو مینز جوڑے جائیں گے تو پتہ لگے گا نارمل ریسٹریبیوشن فالو کر رہی ہے سکیوڈ ہے کوئی ایکسپیننچل ہے زیادہ تر لوگ بزرگ ہیں زیادہ تر لوگ ینگ ہیں کس در لائے کر رہے ہیں تو ڈیٹا یاد رہے ہم جتنے ہی ٹولز کر رہے ہیں دیار فور ڈیٹا ریپریزنٹیشن ڈیٹا کلیکشن ہوگی ریپریزنٹ ہوگا جب ریپریزنٹ ہوگا تو پھر کوئی انیلیسز کا ٹول لگائیں گے تو فور دا مومنٹ یہ ڈیٹا ریپریزنٹیشن ٹول ہے اس سے آگے اس کا ریپریزنٹ میری وای کے سید کھر کر خلی ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں بھی پریٹو چارٹ پریٹو is a type of a چارٹ جو کہ کیا ریپریزنٹ کرے گا کیٹیکرائز is possible causes پریٹو کہتا ہے 80-20 rules 80% of the problems are due to 20% of causes اس کلاس میں اگر آپ شور سرابہ کر رہے ہیں 80% شور سرابہ 20% لڑکے کر رہے ہیں ان 20% کو باہر نکال دیں کلاس نسبتا خاموش ہو جائے گی 80% لوگوں کو 80% مسائل 20% causes یعنی یہ 80-20 کا ایک concept دیا پریٹو نے اب اس کو کیا کریں identifying important causes for bad quality پڑھ تو ہم quality رہے ہیں تو اگر ہم نے rejection کو plot کیا اور اس کے causes ڈھونڈے تو 80% rejection would be due to 20% causes ان 20% کو ٹھیک کر لیں بجائے پورے 100 پہ جانے کے تو 80% quality ایک دم سے improve کر جائے گی سو پریٹو is a very interesting tool بلوہ is a check sheet that lists types of injury in a factory fingers eyes legs arms کاؤنٹ کیا سب سے زیادہ یہ آپ کے سامنے ڈیٹا آیا پچاس ٹوٹل فیکٹری میں انجنیاں ہوئی تھی ان میں سے یہ فریکوینسی تھی اب اس کو پلوٹ کیا ہائیسٹو لوہیسٹ پریٹو is دور ہو سکتی ہیں so identifying major quality problems identifying major unsafe facts identify major causes of budget overrun or cost or reason for not beating targets and many others بچپن سے ہم بڑھتے آرہیں cause and effect ڈیگرام fish bone ishi kawa اس نام سے مختلف جگہوں پہ پہ جاتی ہے so it's a chart that relates problems to its causes یہ ہے problem effect مسئلہ اس کی کچھ reasons ہو سکتے ہیں material method equipment people اور اس environment سے transform ہو کے ادھر آتے ہیں اس ان transformation میں کچھ تین چار factors جو انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے کچھ causes ہیں تو اس effect کو پہنچنے کیلئے equipment کا کیا cause ہے material کا کیا cause ہے اور gradually سارے map یہ کوئی آپ کو حل نہیں بتاتا cause and effect does not tell you ہو ہوا it just represents آپ نے دیکھ نا بطور manager آپ نے دہرہ مار نا کیا یہ cause ہے جو کہ ہمیں ٹھیک کر جائے چاہیے تکھو جا it is just a tool to represent all or maximum possible causes for a particular effect so کوئی magic نہیں ہے quality control techniques میں کوئی magic نہیں ہے جی ابھی جا رہے ہیں اس پر descriptive ہے جی کیونکہ described represent کر رہی inferential وہ ہوتی ہے جس کوئی conclusion draw کریں کوئی ویلیو ہے اس سے ہم کیا جی ویلیو آف کور ریلیشن is this ویلیو کوئی اف شنٹ آف ڈیٹرمینیشن is this جس کا مطلب ہے کہ یہ جی وہ کتنی آگے جاتے ہیں ہم بالکل آپ نے اچھا ہو پڑھ لیا میں ابھی ان سلائیڈوں کے بعد ادھر ہی جانے والا ہوں اسی چپٹر پہ اس کو یہاں لکھیں اس کے ریزن پیچھے کیٹیکری وائز آئیڈنٹیفائی کریں سو یہ اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کا کوئی ٹارگیٹ مسئنگ میں کوئی ٹرانسپورٹیشن ہے کوئی ریپیئر ہے کوئی لیک او مٹیئل کیوں ہے کیونکہ آرڈرنگ پالیسی ایسی ہے کیوں ریکوائیڈ ہے ریزنگ دی گئی ہے تو یہ ایک چارٹ پہ مینجر کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے مگر سین نیکر کون ہے بی بی یہ نہیں آپ کہہ سکتے سر کوئی ایفیکٹ نے بتایا تھا کہ یہ ہو گیا کوئی ایفیکٹ آپ کو صرف ڈسکرائب کر رہی ہے تصویر مینجر ہی خود ہے ویڈی ایشن ویڈی ایشن کیا ہوتی ہے کسی ریفرنس سے ساری کلاس نے ساٹھ نمبر لے لیے تو ویڈی ایشن کتنی ہے اگر ساٹھ اس دا مین اس کے کچھ آگے کچھ پیچھے تو ویڈی ایشن ویڈی ایشن کو میریر کرتے ہیں ویڈی ایشن سے اور انڈر روٹ اور ویڈی ایشن سٹینڈ ڈی ایشن تو ڈی ایشن یعنی کی ڈی ایشن فرم میم ڈی ایشن فرم ریفرنس ایز ویڈی ایشن اور ویڈی ایشن سی میجر کیا جاتا ہے ویڈی ایشن کو یا ویڈی ایشن اور انڈر روٹ یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں ہم کسی سٹینڈر فرم میں سٹینڈر نیوییییشن ابھی آگے چل کے اس کی مزید تفصیل بھی کنٹرول چارٹس سر جی ویڈی ایشن ہم نے ڈونڈ نہیں کیوں ہے کیونکہ کچھ ہوگی رینڈم ویڈی ایشن جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے کچھ ہوگی جس کی وجہ سے جس کا اسائنی بل کاؤز ہوگا تو ہم اسائنی بل کاؤز ڈھونڈ کے اس کو ڈی یوز کریں گے رینڈم کو تو نہیں ختم کر سکتے مگر کوزل کو یا اسائنی بل کاؤز والی ویڈی انس کو ختم کرنا کاؤلیٹی کیا ہے ہم نے دیفنیشن پڑی تھی کنفارمنس تو سپیسیفیکیشن آئیے میں کنفارمنس سپیسیفیکیشن چھوڑ دی بزن ہم نے اسائن کیا تھا کہ آپ لیٹ ہوگی ہیں آپ پیچھے جائیں گے آپ بیٹھے پیسکے آپ کے آنے سے پہلے وہ بڑا مشکل سے آئے تھے تو آپ انہیں فورا بھاگے وہ انہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں کئی پھاس جاؤ ہم تو ان کو ہم نے اگزیمٹ کر دیا تھا ان سے پوچھا تھا آپ آگے کونی بیٹھے انہیں کہ یہ لیڈیز کی سیٹ ہے میں کہ کوئی بات نہیں میڈم نہیں آئی تو کوئی بات نہیں آپ بیٹھ جائیں مگر دیکھتے دور دکھائی آگے بیٹھنا پسند نہیں آیا تھا پیچھے کمفرٹیبل ہے سامنے بہت بندہ عجیب سا فیل کرتا ہے سب ہی دیکھ رہے مجھے دیکھیں آپ تیس لوگ دیکھ رہے میں اکیلا کھڑا ہوں تو دکھت تو ہے نا چلو ٹھیک کم اس کو اگری تو کرتے ہو اوکی ہم بات کر رہے تھے ویڈینس کی ہاں کوالیٹی کیا ہے کنفارمنس ٹو سپیسیفکیشن سپیسیفکیشن ہے 40 ایم اب پارٹ بنا اور 40 کا ہے تو پرفیکٹ کوالیٹی کا ہے بگر کیونکہ نیچرل ویڈیشن سسٹم میں آکر ہوتی ہے رینڈم ویڈیشن تو ہر دب ایپ پارٹی پوائنٹ ویڈون رہے ہی سپیسیفust پوائنٹ ویڈیشن کبھی نیچرل بنا کبھی میانو تک بنا سپید بنا ہوگی کبھی میٹریل کے اندر میٹیلیجی سیم نی ہوگی قدرت ہے نا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کوپر اب ہنڈیڈ پرسنٹ تو نہیں ہے بج گیا ابھی تباہ ہونے والا تھا اگر یہ فورٹی سے آگے فورٹی فائیو تک اور تھرٹی فائیو تک چلی گئی ہے تو بہت زیادہ اب بہت زیادہ کی ڈیفنیشن کیا ہے وان پوائنٹ وان میلین مین ہے تو اگر وان پوائنٹ وان فائیو میلین ہوگی تو تقریباً پچاس ہزار کی ویڈیان شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے اور اگر فائیو ہے تو شاید فور پنٹ نائن بھی آؤٹ آف لینج ہے سو ڈیوییشن کم کرنی ہے کالیٹی کا کور مقصد کیا ہے کنفارمنس تو سپیسیفیکیشن کنفارمنس کی ڈگری آف کنفارمنس کیا ہوگی جتنا زیادہ اس کے ویلیو پر ویلیو جوڑی ہو تو بہترین ہے تھوڑی سے آگیا کتنی آگے وہ تھوڑا سے کوئی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ دو سٹینڈر ڈیویشن برداشت کر سکتا ہوں تین سٹینڈر ڈیویشن اس سے آگے نہیں جاؤں گا ہر ڈیٹا کی یہ سٹینڈر ڈیویشن فرق ہوگی سو ساری کہانی قوالیٹی کی وہ سٹیٹسٹیکل قوالیٹی کی لائے کرتی ہے ریفرنس ویلیو سے آگے یا پیچھے زیادہ اچھا بنانا بھی گوڑ قوالیٹی کی آئی من زیادہ اچھا بھی بنانا کوئی گوڑ قوالیٹی کی نشانی نہیں ہے کیوں فورٹی چاہیے تھا اٹھلیس گریٹر دن فورٹی ہو آپ فورٹی ون دفعو کہتے ہیں فورٹی فائیو دے دو گریٹر دن مانگا ہوئے نا تو کیا یہ گوڑ قوالیٹی ہوئی کیوں آپ پیسے لگا رہے ہیں پوائنٹ فائیو جو اڈیشنل دیے جا رہے ہیں فائیو وہ آپ نقصان اٹھا رہے ہیں اپنے پروسس کی نا اہلی کو فلکچویشن کو کبر کرنے کی جانب کرتے ہیں دو فالتو لے لے ابھی آ رہے ہیں پیچھے رہ گیا ہم یہ سارے پڑھ کے ایک ایک پہ دوبارہ جا رہے ہیں بولا بولا چپٹر اس پہ واپس جا رہے ہیں سو یہ تو میں سوال جگا رہا ہوں آپ کے دماغ میں کہ یہ سارے گول کیا ہے بس اتنا ہم قوالیٹی کنٹرول پڑھ رہے ہیں گول کیا ہے ریفرنس ویلیو پہ آ جائے ہیں جتنا دور ہوں گے وہ دیویشن ہے وہ دیویشن میجر کی جائے گی ویڈینس میں سٹینڈر ڈیویشن میں سو اس کو ہم سمجھتے ہیں کنٹرول چارٹس ہم نے شاید کسی اور کورس میں بھی پڑھے میں یہ یا نہیں پڑھے پڑھیں نہیں پڑھیں اوکے تو وہ بات وہی ہے ریفرنس ویلیو ایک ویلیو سے اوپر ایک نیچے ایک اوپر ایک نیچے تو یہ قسم تو دس ہے دا یہ لور کنٹرول لیمیٹ ہے یہ اپر کنٹرول لیمیٹ ہے اور اس کے درمیان گری کر رہے ہیں اگر اس سے باہر جا رہا ہے تو پروسیس اس آؤٹ آف کنٹرول اور اگر اس کے درمیان میں ہے تو کنٹرول چارٹ کا مقصد کیا ہے منٹر پروسیسز ڈیٹیکٹ پریزنس آف کریکٹیبل کاؤز میٹ سپیسیفیکیشن جو ہمارا مقصد بھی ہے دو طرح کے چارٹ ہیں کنٹرول پی چارٹ سی چارٹ ان دیکھیں گے اٹریبیوٹس ہیں اور یہ اس طرح کے بھی کوئی ویلیو بنے گی یہ اپر کنٹرول لیمیٹ ہے لور کنٹرول یہ مین ہے تو اگر پروسیس ان دونوں کے درمیان میں ہے تو اپیرنٹلی اٹریبیوٹس لیکی اٹریبیوٹس لیکی کنٹرول اپیرنٹلی یہ ڈیسٹیبیوشن اگر یہ سیمپل سیمپلنگ ڈیسٹیبیوشن ہے یہ پروسیس ڈیسٹیبیوشن ہے پروسیس مین اور سیمپل مین برابر ہو جائیں تو آئیڈیال ہے پھر کچھ نورمال ڈیسٹیبیوشن چیپٹر نمبر سکس میں یہ باتچیت کریں گے ہم کہ نورمال ڈیسٹیبیوشن کیا ہے نمبر او سٹینڈر ڈیویشن کیا ہے اس کی باتچیت سو بھی لکنٹرول لیمیٹس آئین گھوم پر کے اس طرح کی کوئی جو آؤٹسائید ہوگا نورمال ہوگی جو بدن ہوگا دیو ٹو چانس گول کیا ہے اپر اور لور قریب سے قریب رمیمبر اپر اور لور بوت مین کے نزدیک جانا گوڈ کالیٹی ہے مین سے اوپر ہونا یا نیچے ہونا گوڈ کالیٹی نہیں ہے یہ ڈیفینیشن کے مطابق سو ہم خیر کچھ ہم ڈیسٹیبیوشن نکالیں گے کرسٹین ٹروس سے زیادہ یہ جتنی جتنا مرضی آئے ہو یہ اس کے ریفرنس سے ایک رینج سے باہر دیں جانا چاہیے اگر یہ بار بار باہر چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسس آؤٹ آف کنٹرول ہے چاول ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے سیمپل کی بوری بہت اچھی ہوتی ہے جب پروڈکشن دیتے ہیں بھیجتے ہیں مال تو فیل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا سیمپل والا پروسس اور ویسے بوریاں بھرنے کا یا جو سور سے وہ برابر نہیں ہے انٹینشنل یا انٹینشنل 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 تو بھی معنی ہوگی انٹینشنل پروسس کی ویڈیشن ہے لیز کا پیکٹ بھرا جاتا ہے چپس کا پچاس آنس کا پچاس گرام کا وہ ایک پیکٹ ہے اگر اس میں اس کے آگے لکھا ہوتا ہے آپ نے نوٹ کے فیفٹی پلس مائنس فائیو یا جو بھی پوائنٹ فائیو یا جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ الائیویل ویڈیانس ہے کیونکہ حالو کا پیس چھوٹا ہو گیا تو ویٹ کم ہو گیا بڑا پیس گر گیا تو ویٹ بڑا ہو گیا یہ تو نہیں ہو گیا نا کہ وہ توڑ توڑ کے ڈالے آپ جمیل سویٹ پہ جاتے ہیں مٹھائی کہتے ہیں آدھا کلو دے دو وہ ڈال دیتا ہے تو وہ فائیو انڈرڈ فیفٹی فائیو دینے اس نے آپ کو فائیو انڈرڈ ہے وہ ایک برفی نکالتا ہے وہ فائیو زیرو فائیو ہو جاتا ہے اب اس کو کیا یہ اس کی دکاندار مالک نے الائیویل لیمٹ دی ہے ورنہ حصولاً اس کو چھوٹی پکڑ کے تھوڑی سی اور کاٹ کے واپس ڈال دینی چاہیے اندر پانچ سو پورے کرنے کا تو یہی طریق ہے کیونکہ پروڈکٹ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بارہ رضو اللہ مل کے آدھا کلو بنیں گے نہیں بنتے وہ کبھی گیارہ بنتے ہیں کبھی بارہ بنتے ہیں کیونکہ پروسس میں ویڈییشن مینویل ہے مشین گولے نہیں بنا دی وہ مشین افضاب نہیں کرا دی شیرہ اس میں سو وہ الائیبل یہ نہیں ہو سکتا کہ چھ سو گرام پہ پانچ سو کی پرچی لگا کے آپ کو دے دے نوکر اسے جائے گا پانچ سو پانچ پانچ سو پندرہ تک وہ آپ کو پانچ سو دیتا ہے چار سو پچندوے میرے جیسے کہا کوتا ہے نہیں پورا گرو پانچ سو پانچ میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کم بے میں بڑا نراز ہوتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی چھلو یار ان جیسوں کے لیے پانچ دس اوپر بھی جائز ہے کم بے تو میرے جیسے لوگوں کے لیے لور لیمیٹ ایمپورٹنٹ نہیں ہے میں کہتا ہوں میرا میرا ٹارگیٹ تو کراوس کراؤنا باقی دیکھی جائے گی سو آئیڈیالی آئیڈیالی اگر وہ روز کے دس دس گرام فیب کسٹمر چھوڑتا ہے دو ہزار کسٹمر ہے اس کے کافی ساتھ سو کلو کے قریب یا دو سو پتہ نہیں یا بیس کلو کے قریب مٹھائی وہ ضائع کر رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے کیونکہ کسٹمر سائٹسفیکشن کے لیے کیونکہ اگر وہ روک لے تو بیس کلو کے پیسے اس کے پاس آئیں گے نا مگر ابھی وہ ہمیں دس دس گرام دیے جا رہا ہے کہ بھائی چپ کر جاؤ لے جاؤ گھر جا کے فالتو کھا لینا کوئی بار نہیں ہے اگر وہ ایکوریٹ ہو جائے اس کے مشین ڈیولپ مالزوں جو کے ٹیپ آ جائے کہ بیس برفیاں ملکے ایک کلو بنیں گی بارہ دس گلے ملکے ایک کلو بنیں گے پچیس گلاب جاندے ملیں گی تو کیا ہوگا ایکوریٹ تو ہو جائے گا مگر اس سب کو کرنے کی کوئی کسٹ ہے is it feasible for him کہ ایک مشین انسٹال کرے وہ جو بندے بنا رہے ہیں بیٹھ کے فیکٹری میں ان کو ریپلیس کرے اگر تو ویسٹیج is more the cost of ویسٹیج is more than employing the new machines تو پھر تو نئی مشینیں لگائیں فارم اور اگر یہ بیس اک کلو اس کے لیے میٹر نہیں کرتا کیونکہ جو نئی مشینیں لگانی ہے اور جو پورا سسٹم ہے وہ بہت لاکھوں کروڑوں کا ہے تو بس گزارا کرو ٹھیک چل رہے کام تھوڑی زی کسٹمر سیٹسفیکشن بھی ہے جو آپ نے ابھی پچھلے دنوں سکیم آیا تھا جس کے آپ باتشاہد کر رہے ہیں جو تو برینڈ ہے نا یونی لیور ریکٹ این گولمن وہ تو لکھ دیتے ہیں چار سو ایمل پلس مائنس دس ان کا کیونکہ مشین بوٹل ہے یہ ہمارے کچھ امتیاز طائب کے جو برینڈز ہیں تو نئے شاپس کھنی ہیں بڑی چیپ ہے جی واہ یہ تو بڑا کمپٹیٹو ہے وہ کسی نے وٹس ایپ پہ شیئر کیا تھا اس نے گھر جا کے تولین سبزیاں اس نے میٹ تولہ گھر جا کے تو ساری مشینیں نا سو سو ٹیٹڈ سو گرام آگئے ہیں تو سو گرام کے پیسے میں نے آپ سے وصول کر لی ہے سستہ دیکھ آپ خوش میں بھی خوش تو دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا بے ہی مانی کا علاج تو نہیں ہے ویریز کا علاج دونتا جا سکتا ہے بے ہی مانی کا علاج کسی کتاب میں نہیں لکھا وا یا جو لکھا ہے وہ امپریمنٹ نہیں ہوتا یہ میں پڑھا دوں گا آپ کو خیر بیفور بی پروسیڈ فردر لیٹس مووو ٹو بک بی شیئر اس میں ہم نے چیپٹر نمبر وانہ آپ سے کہا تھا ذرا پڑھ دیجئے گا جس کی یہ بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ابھی تک جتنی زبانی جنیرک باتیں ہونی تھی وہ ہم نے کر لیں اب ہم کوئی تھوڑی سی کتاب فولو کریں گے تاکہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ لرننگ کا پروسیس شروع ہو اچھا کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ کچھ حصہ تو میں آپ کو یہاں پڑھاؤں گا دکھاؤں گا کچھ سوال بھی کراؤں گا اچھا کچھ سوال بک اچھا کچھ سوال بک کمپلیٹ چیپٹر پڑھیں گے سلائیڈیں نہیں پڑھنی سلائیڈیں آر فور مائی ایز کیا کیا ٹاپک کرانے ہیں اگر میں سلائیڈ فولو کروں مردہ میں کتاب فولو کروں گا یہاں کھول کے آپ سے جو درخواست ہے چیپٹر ون اگر پڑھنے کو کہا ہے تو چیپٹر ون سٹارٹ ٹو ہنڈ ایزا بیڈ ٹائم سٹوری پڑھ لیں چیپٹر ٹو کا ہے جتنا حصہ پڑھایا ہے جو چھوڑوایا ہے وہ چھوڑ دیں باقی سارا پڑھ لیں پرابلم سیٹ اسی چیپٹر کی ہے اس سے باہر نہیں جاؤں گا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پرابلم وہی دوں گا جو پرابلم سیٹ پہ ہے مگر ٹائپ آف پرابلم چینج نہیں کروں گا سو اب آپ کو باؤنٹریز پتا ہیں ایم سی کیو چھوڑ کویسٹن انفرنشل کویسٹن کہاں سے دوں گا اسی کتاب سے دوں گا دھون کے دوں گا وہ صفحہ نمبر ستائیس کے آخری پیرہ کی تیسری لائن میں لکھا ہوگا چھپاوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پریں اب آپ کے انصر یہ تو بڑی دماغ خراب ہو جائے گا پر پر کے ہونا مقصد بھی یہی ہے دماغ سوڑا سا خراب ہونا بھی چاہیے کورس پر نے آئے ہیں اس کا ایک پہلا سٹیپ کہ کوئی چیز بھی جو سائیڈ پہ لکھی ہوئی ہے دیفنیشن کے طور پر یا اٹالک میں لکھی ہوئی ہے کسی امپورٹنٹ کے طور پر یا میں نے یہاں کوئی ہائیلائٹ کرائی ہے not completely exhaustive but 90% اس میں سے ہو جائے گا پھر کچھ شرارتی سوال میں ڈھونوں گا دائیں بائیں سے لیکن سارے بتا دیئے سوال آپ کو اور آپ نمبر لے گئے تو میرے پاس کہا رہ جائے گا دعائیں یہ چیز نا دعا کے ساتھ دعا درائے بس پر بھی میں مجھے مجھے میں تو اس سے آئرانکلی کہہ رہا ہوں مجھے کیا فائدہ آپ سے نمبر چین کے میں نے بچا بھی لیا آپ کے دل دل نمبر ایچ تو مجھے بھی بونس تو ملنی جائے گا مگر میں سو سو مانٹوں گا بھی نہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے لینے ہے ساروں نے اپنی مرضی سے اپنی ایفرٹ سے وہ آپ کو مل جائیں گے میرے پاس روکنے کا جواز نہیں مگر آپ کوئی وصول کرنے پڑیں گے وہ وصول کرنے آپ نہیں اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سبجکٹ جیسا بھی ہے میں کوئی سادہ آدمی نہیں ہوں چلیں وہ نہیں ہوتے وہ استاد وہ جو لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اچھا نہیں ہے وہ اس کا ایکولینٹ آسان محذب لفظ نہیں مل رہا مجھے جو جو بہت ہی چلیں خبیص قسم کے کہلیں جو نمبر دل سے لگا کے رکھتے ہیں کہ دے دیئے تو سٹوڈنٹ کو فائدہ نہ ہو جائے کہیں میرے کورس میں تو کوئی نمبر نہیں لے گا ایسی کوئی بات نہیں مگر میرے کورس میں لٹ بھی نہیں مچے گی یہ بھی بات ہے تو اگر میں نے کوئی گنتی نہیں بنائی بھی کہ چار آفے دینے نہ میں نے کوئی گنتی بنائی یہ چار آفے دینے سارے پاس ہو جائیں سارے اوپر چلے جائیں ہاں ریلیٹیو گریڈنگ ضرور ہے سسطم کے اندر پیپر آسان آئے گا لوگ زیادہ آگے پہنچ جائیں گے تو آفہ آگے نکل جائے گا ستر پہ بھی پچھتر پہ بھی بی پلس ہی آئے گا آپ کے سسطم میں ویسے یہاں پہ ایبسولوٹ ہے مگر میں کنورٹ کرتا ہوں گا اگر پیپر کی جو مین ہے نا ایوریج ہے اس پہ بی دیتا ہوں اگر بی چالیس پہ آ رہا ہے آپ کے سسطم پہ چالیس پہ ایف ہے تو پھر کچھ اسی ریشو سے سب کو آگے انڈیویجن کو آگے نہیں آپ کی خواہش ہونی چاہیے آپ کلاس کے فرنٹ ہاف میں بیٹھیں فرنٹ ہاف میں بیٹھیں گے تو خود بخود آپ جو یہ کرو کا اگلا حصہ ہے نا یہ بی اینڈ بی آنڈ ہے خدا نہ خاصتہ کرو کا پچھلا حصہ بھی تو ہے اس میں اس میں نہ پائے جائیں بس بس مریہ سانسان بات ہے مریہ سانسان بات ہے تو کلیکٹ اورگنائز سمارائز اینلائز اینڈ اور کنکلوشن فرم ڈیٹا ابھی ہم کیا بات کریں اسٹوگرام اسٹو اورگنائز ڈیٹا چیک شیٹ سے کیا ہوتا ہے کلیکٹ ڈیٹا ابھی سمارائز اینلائز کی باتیں ہم نے جیسے کنٹرول چارٹ ہوا رکھی وہ کچھ تھوڑا سا ان دونوں پہ آ رہا ہے کیونکہ مین ویلیو آ رہی ہے کچھ سلسلہ آ رہا ہے سو گھوم پھر کے چاہیے کام کوالیٹی کیلئے کریں چاہیے کام کسی سٹڈی کیلئے کریں کوالیٹی ٹولز بھی انہیں پہ بیسٹ ہیں سو سٹائپسٹکس ایز ایسنشل فور انڈرسٹینڈنین ایکیو سی ٹی اب ویریبل کیا ہوتا ہے اب ویریبل ایز ایکیو سٹکس اور اٹریبیوٹ دیکھ کن ازیون ڈیفرنڈ ویلیوز اب ڈیفرنڈ ویلیو سے کیا مراد ہے ایکس کی ویلیو اب یہ فورٹی ہے اس کی جو میجرڈ ویلیو ہے وہ فورٹی پوائنٹ ویلو بن ہے ریفرنس ویلیو ہے وہ کیا ہے فورٹی ہے تو دیفرنس بٹوین میجر اور ریفرنس is the variance یا deviation سو with ڈیٹا کی اور ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا آر the values that the variable can assume x can be between hundred and one all values between hundred and one can be values of x frequency is the number of occurrences variable یہ ہوگا جو اس کی ویلیو ہے یہ value x can be between one and hundred if x is an integer there are hundred values if x is an real number sorry جو ویلیو ہے وہ number of times that variable has occurred a collection of data values form a data set each value is called a data value or a datum اب دو طرح کی statistics ہیں descriptive and inferential descriptive consist of organizing collection organizing summarization and presentation جو کہ ہم کر رہے ہیں جب اس کے analysis پہ جائیں گے تو کیا ہوگا inference conclusion inferential status consist of generalizing from samples to population performing estimation and hypothesis test determining relationships among variables and making prediction sample کیا ہوتا ہے پاکستان کی population 223 کروڑ ہے ہم ایک sample value چار چار ہزار بندوں سے سروے کرتے اس کے conclusion کو کہتے ہیں جی پاکستانی قوم کا journal trend اس وقت یہ ہے اگر وہ sample truly representative of the population ہے اگر اسلامباد میں کھڑو کے سروے کیا تو اس کا result اگر پاکستان کا کہوں تو غلط ہے اگر سارے بزرگوں سے پوچھا اور کہوں یہ سٹوڈنٹس پر لگا بھر بھی غلط ہے سارے ینگسٹر سے پوچھا کہیں پوری پوپلیشن کہیے یعنی کہ ڈیموگرافی جنڈر ایج ایتھنسیٹی بہت سے فیکٹرز ہیں سروے کو ترولی ریپرزنٹیٹیو بنانے کے لیے سو سیمپل ایز ایس سیگمینت آف دا ہول پیزے کا ایک پیس ناشتہ لگتا ہے کم کیا میں نے صبح ساری مثالیں کھانے پینے کیا رہی ہیں پیزے کا ایک پیس کھا کہتا ہوں یار تہذیب کا پیزا بہت اچھا ہے سیمپل ون ہو سکتا اسی دن اچھا ہو آگے پیچھے نہیں ہو یا جو میں نے کھایا ہو تو یہ ہیسٹی جنرلائزیشن جیسے آج ترائیس تو میک انفرنس سیمپل تو پوپلیشن انفرنس شل سیمپل سیمپل پوپلیٹی ایک سیمپل ایک سیمپل سو پوپلیشن کیا چیز ہے کسی بھی چیز کی اگر آپ نے دو لاکھ پارٹس پروڈیوز کیے اس میں سے سو ٹیسٹ کیے سو ہو گیا سیمپل دو لاکھ ہو گئی پوپلیشن اور سو سب سیمپل is a سب سیمپل of the پوپلیشن سو ویریبل کی ٹائپس ویریبل کی بھی کلاسیفائی از کوالیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو وہا جو ویلیو آجائی گوڈ بیڈ اگلی is a کوالیٹیو ویریبل اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے کوئی کیریکٹریسٹک تال شورت فیر ڈارک سوڈیس ناٹی وٹیور یہ اٹریبیوٹس ہے اٹریبیوٹس کین نوٹ بی کیونٹیفائی دے آر کوالیٹیٹیو فیفٹی پرسنٹ آف کلاسی گوڈ دیس از کوالیٹیٹیو ہا آئی کیلکولیٹی فیفٹی پرسنٹ چونکہ پچاس فیصد گوڈ کے دی civic رائٹی دیا پہ پر پورے کلیٹیٹیو Quantitative variables are numerical values can have order or can be ranked Quantitative variables can be further classified into groups Discrete and continuous Discrete that they can be assigned a particular value Continuous is in between کے interval بھی وہ کور کریں گے So data is qualitative, quantitative, quantitative, discrete and continuous Nominal The nominal level of measurement classifies data into mutually exclusive, non-overlapping Data is different Ordinal level can be ranked Which is higher to lower ranking Interval level ranks data and precise differences between units do exist and there is no meaningful Zero So data collection surveyors, questionnaire, personal interviews, personal interviews, record generate بھی کیا جا سکتا ہے To make each You used 200 pintes To make every pound To check every pound Tenth Then you see it 20 times But if you have an order Nine out of 2, conti, 20 to 20, 20 to 20 to 20, 20 to 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 20 is like you have made a system Demonstrates دے دیا ہے سٹریفائیڈ کہ آپ نے سیگمنٹس میں ڈیٹا کو ڈیوائیڈ کیا ایک دبا ہے اس کو چار چھے سو میں ڈیوائیڈ کیا تھوڑا سہ سے تھوڑا سہ سے تھوڑا سہ سے سیکشن میں نکالا دیوائیڈنگ دا پاپولیشن انٹو گروپس کالڈ سٹریٹا انکارڈنگ دو کریٹرسٹک سیمپلنگ فرمیج گروپ اور ہر سیمپل کا ریزلٹ دوسرے سیمپل کیا کر نزدیک ہے اس کا مطلب ہے پورا پاپولیشن تقریباً ریپریزنٹ کہہ رہی ہے کلسٹر چھوٹے چھوٹے اسلامباد کی کلسٹر میں سروے کر لیا نہور کے کلسٹر میں کر لیا گروپ کلسٹر سچ ایز جیگرائفکل ایریاز ایج گروپ کلسٹر کر لیا پچاس سے ساٹھ فالوں کا ایک کلسٹر ہے بیس سے چالیس کا ایک کلسٹر ہے اور لاسٹ جو کی اکثر اوقات ہماری رسیچ میں لوگ یوز کرتے ہیں جو ہے کنوینینس سیمپلنگ کنوینینس سے کیا مراد ہے میں جان نہیں سکتا تو میں نے یہی کے ڈیٹا پہ کوئی بنایا ہے ہاؤائیور یہ موڈل پورے پہ اپلی کیبل ہے سو کلسٹر اور یہ سبجکس یہ پوری سمری دی گئی موسیقی ogensیگی موسیقی 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 تیجا موسیقی مولی بسکار موسیقی سوی اوچ موسیقی ہم نے جناب تیجا ہے یہ روڈ اٹھا ہے یہ روڈ اٹھا ہے یہ سی ہے یہ روڈ اٹھا ہے اس کو یہ روڈ اٹھا ہے